صلی اللہ علیہ وسلم سیاستِ حمیر المومنین علیہ السلام از نحج البلاغہ موضوع آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا تھا اس موضوع کے زمن میں ہم نے گزشتہ درس میں امام علی علیہ السلام کے ریاستی مسائل اور امام علیہ السلام نے ان کا جو حل تجویز کیا اس کو مختلف زابعیوں سے دیکھا اور جس موضوع کا ہم جائزہ لے رہے تھے وہ موضوع امام علیہ السلام کا جنگ جمل میں شرکت کرنا اور جنگ جمل میں امام علیہ السلام کا صلاح صفائی کرنے کی سائی و کوشش کے باوجود جنگ کو حمل کرنے کے بعد ایک شدید جنگ کا سامنا کرنا ہے گزشتہ درس میں آپ نے ملاحظہ کیا کہ جنگ جمل میں سردارانِ بسرہ اور حضرتِ عائشہ کے لشکر کے بڑے اہم افراد وہ بے دردی کے ساتھ قتل ہوئے جن میں بڑے بڑے نام جنابِ طلحہ بن عبید اللہ زبیر بن عوام قعب بن سور اسی طرحان طلحہ کے بیٹے محمد بن طلحہ اور دیگر شخصیات ہیں کہ ان شخصیات کے آپ نے ناموں کو گزشتہ درس میں ملاحظہ کیا امام علیہ علیہ السلام کی شخصیت امت کے سامنے آشکار اور واضح تھی لیکن اس کے باوجود جنگ جمل کو اقابرِ صحابہ میں سے بعض صحابہ نے اور ام المومنین حضرت عائشہ نے اس کو بعض دیگر بہانیں جیسا کہ ہم ناجب الاغہ کے زمن میں پڑھ چکے ہیں کہ امام نے واضح طور پہ ان امور کی بنیاد پہ یا جن چیزوں کو بنیاد بنا کے جنگ کو سامنے لائے گیا تھا ایک بہانہ قرار دیا لیکن امام علیہ السلام کی منزلت اور ان کی شان و شوقت اور اسلام کی خدمت اور اسلام کے لئے قربانیوں میں ان کا کردار اس قدر واضح تھا کہ اصولاً تو یہ شبہ بھی پیدا نہیں ہونا چاہیے تھا کہ امام علیہ السلام جبکہ خلیفہ راشد کے منصب کی اوپر ہیں کہ جنگ حمل کی جائے اور یہاں پہ ایک تاجب آور چیز بھی ہے کہ جب حضرت ابوبکر کے ساتھ مختلف علاقوں میں جنگ ہوئی جیسے کہ مالک بن نوائرہ کا واقعہ ہے یا دیگر اس طرح کے واقعات ہیں یا مانعین زکاة کے ساتھ ان کی جنگ ہے وہاں پہ جنہوں نے جنگ کی ان کی ابھی بھی مخالفت اہل سنت واضح طور پہ کرتے ہیں آشکار طور پہ کرتے ہیں اسی طریقے سے حضرت عثمان کی خلاف جو افراد کھڑے ہوئے ان کی شدید مضمت اہل سنت کرتے ہیں لیکن جب امام علی علیہ السلام کی بات آتی ہے جبکہ وہ خلیفہ راشد ہیں یہاں کی اوپر کئی قسم کی توجیہات اور تعویلات کا سہارا لیا جاتا ہے جنگ جمل بقیہ جنگوں کی نسبت یعنی جنگ سفین اور جنگ نہروان کی نسبت زیادہ حساس جنگ ہے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اس میں اکابر صحابہ کی شرکت ہے خصوصاً ان صحابہ کی جن کے بارے میں اہل سنت کتب میں ایک غریب حدیث یعنی فقط ایک صحابی سے وہ حدیث آئی ہے اس میں اشرہ مبشرہ کے بعض صحابہ جیسے تلہ و زبیخ وہ شامل ہیں حضرت عائشہ اس میں شامل ہیں یا ان کا ساتھ دینے والی بعض اکابر شخصیات شامل ہیں اس لئے جنگ جمل کی اوپر ڈسکشن کرنا اور اس کی اوپر گفتگو کرنا ایک مشکل موضوع بن جاتا ہے بالخصوص اہل سنت کے درمیان یہ کافی مشکل موضوع بن جاتا ہے کیونکہ ان کو دونوں طرف کو لے کے چلنا پڑتا ہے ایک طرف بدری صحابہ اور بیعت رزوان کے چار سو صحابہ انصار کی ایک بڑی جماعت جناب امار اور اس طرح کے قدعاور شخصیات امام علیہ السلام کا ساتھ دینے والے موجود ہیں اور مد مقابل میں ہم المومنین حضرت آئی شہ موجود ہیں اہزہ اہل سنت چاہتے ہیں کہ دونوں کو کسی طرح سے جم کیا جائے وہ قائدہ جم کے تحت تمام کی تمام تاریخ اور احادیث کا تجزیہ تحریر کرتے ہیں جبکہ مکتب تشیر میں یہ امر بہت آشکار اور واضح ہے وہ احادیث جو اہل سنت کتب میں امام علیہ السلام کے لئے آئی ہیں وہی احادیث یا اس سے کئی گناہ بڑھ کر آئیم اہل بیت علیہ السلام کے طریق سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پہنچی ہیں ان احادیث سے معتبرہ و سیوسنت احادیث کی روشنی میں واضح و شفاف موقف مکتب تشیر اختیار کرتی ہے کہ اہل سنت جس طرح کی ایک کوشش کرتے ہیں اس سے ہمیں یکسر جدہ موقف نظر آتا ہے اور وہ کیا ہے کہ امام علیہ السلام کاملا برحق ہے اور جو بھی ان کے خلاف نکلا ہے اس نے گویا کہ حق کے ساتھ تکراؤ کی ہے حق کے ساتھ اس نے لڑائی کی ہے اور جو اس لڑائی میں مارا گیا اور توبہ کا بھی اسے موقع نہیں ملا اس کا معاملہ صاف ہے کہ وہ امام علیہ السلام کا مخالف اور ان کا دشمن بن کے اس دنیا سے اٹھا ہے اور جو زندہ بچ گئے ان کے بارے میں موقف کو دقت سے دیکھا جا سکتا ہے اگر توبہ موجود ہے اور امام علیہ السلام کا قلب اس سے راضی تھا تو اس کی آقبت بخیر ہے اور اگر امام علیہ السلام سے دشمنی ہے یا ان کی مخالفت ہے یا تکراؤ ہے تو یہاں پہ آقبت بخیر نہیں ہے یہ موقع اہل بیت علیہ السلام کی روایات سے بھی اور اہل سنت کتب میں امام علیہ السلام کی شان اور منزلت کے لیے جو سیوسنت روایات ہیں اس سے بہت آسانی سے یہ مطلب ہمارے سامنے آشکار ہوتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی احادیث اہل سنت کتب میں پہلے سے ہی موجود آئی ہیں اور پہلے سے امام علیہ السلام کو بیان کر دیا گیا تھا کہ آپ میرے بعد ایک شدید ترین امت سے ٹکراؤ کی حالت میں آئیں گے میں آپ کے سامنے وہ احادیث پڑھ دیتا ہوں کہ حاکم نے مستدرک میں چونکہ حاکم نیشہ پوری نے ان احادیث کو بخاری اور مسلم کی شرط کی اوپر جم کی ہے اب جو آج کے دور میں بھی اہل سنت ایسے ہیں حتیٰ اردودان طبقے میں بعض مولانا حضرات خصوصاً اہل حدیث طبقے میں بریلمیوں میں جیسے یہ جلالی بیٹھا ہوا ہے یا اس طرح کی دیگر شخصیات ہیں جو اندر سے کاملاً ایک بغض کی حالت تقریباً رکھتے ہیں وہ اس مقام پر بھی کیونکہ سیو سند روایات اہل سنت کتب میں آگے اور اس سے استدلال قائم کیا جاتا ہے وہ حاکم کو ہی کہتے ہیں کہ اس میں تشیعہ پائی جاتی تھی وہ حاکم کی اوپر تانو تشنی شروع کر دیتے ہیں یہ ایسی حدیثیں کیوں لے کیا اے بالفاظت دیگر اگر بخاری بھی ایسی حدیثیں کوئی لائیا ہوتا ہے تو یہ بخاری کی اوپر تانو تشنی کر دیتے ہیں اس کا یہ مطلب ہے کہ حدیث کی اصاس کی اوپر یہ نظریات نہیں ہیں یہ ایک ملنگانہ عقیدت ہے جس کے بجھے کوئی دلیل نہیں ہے جیسے عدالت صحابہ کا نظریہ حقیقت میں ایک ملنگانہ نظریہ اور عقیدہ ہے جس کی کوئی اصاس آیات روایات میں نہیں ہے چند صحابہ کے آلی مرتبہ اور بلند خدمات کی بنیاد پہ تمام صحابہ کی پر یقصہ حکم نہیں لگا گیا جا سکتا اور اہل سنت خود اس بات کو جانتے بھی ہیں بہرحال چند حدیثیں آپ کی خدمت میں میں بیان کرتا ہوں حاکم نشاپوری نے المستدرک علی السحیحین اس میں ذکر کیا اور یہ حدیث علی شرط الشیخین ہے ولم یو خر رجا کہ ان دونوں نے اس کو تخریج کر کے اپنی کتاب میں شامل نہیں کیا اور زہبی نے بھی اس کی تائید کی ہے وہ کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امام علی علیہ السلام کو فرمایا اما انکس تلقا بعد جہدہ یا جہدہ اے علی میرے بعد آپ سخت ترین جد و جہد کا سامنا کریں گے امام نے فرمایا کہ سلامتن من دینی میرا دین تو سالم ہوگا نا اسوقت میں دین کی پر تو ہوں گا امام علیہ السلام نے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فی سلامتن من دینکہ تو اپنے دین پر علی قائم دائم ہوگا یعنی امام علیہ السلام جس جگہ پر بھی یہ ٹکراؤ کر رہے ہیں دین کی پر عمل کون کر رہا ہے جو امام علی علیہ السلام اور امام علیہ السلام کا پیرو ہے اسی طرح ایک حدیث اہل سنت کتب میں ہے اور متعدد آسانیت کے ساتھ وہ آئی ہے کہ امام علیہ السلام کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اہلی تمہارا مقابلہ ناقصین اور قاسطین کے ساتھ ہوگا یہ جو ناقصین اور قاسطین کا تذکرہ ہے اہل سنت کئی کتب میں ہے حدیث بعض کتب میں ایسی ہیں جس میں سنت ضعیف ہے لیکن متعدد سنتوں سے آئی ہے اور متعدد سنتوں میں ہونے کی وجہ سے اس کا جبران ہو جاتا ہے اس لئے متاخر محدثین نے اس کو حسن درجہ کی حدیث جو قابل قبول درجہ حدیث ہے اس نے حسن درجہ کی حدیث قرار دیا ہے یعنی امام علیہ السلام کے متعلق امام نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے علی آپ کو تین گروہوں سے قتال کرنا پڑے گا تین گروہوں سے پہلا کیا ہے قتال ناکسین یعنی جنہوں نے نقص کہتے ہیں بیعت توڑنا والقاسطین جنہوں نے ظلم و ستم بھرپا کیا والمعرقین جنہوں نے بغاوت کی اور وہ آپ کی اطاعت سے خارج ہو گئے میں اس کی تخریج جو ہے آپ کی خدمت میں تیزی سے بیان کر دیتا ہوں کتاب ہے اہل سنت کی معروف السنہ کتاب السنہ ابو بکر بن نبی عاصم کی یہ کتاب ہے متوفہ دو ست ستاسی حجری انہوں نے اپنی اس کتاب میں اس کو ذکر کیا ہے اور اس کے بقیہ طرق بھی کتب میں ذکر ہیں اگر سب کو ملائیں تو حکم حسن لذاتی ہی یا حسن لغیرہی اس طرح سے بن جاتا ہے یا ممکن ہے کہ سحیل لغیرہی کے درجے کی پر بھی یہ پہنچ جائے روایت اپنے مسعود کے طریق سے جو آئی ہے اس میں وارد ہوا ہے کہ امارا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ نبی صلی اللہ علیہ علیہ وسلم نے حکم دیا بقتال ناکسین دیکھو ناکسین کے ساتھ جنگ کرنا والقاسطین قاسطین سے جنگ کرنا والمعرقین معرقین سے جنگ کرنا یہ جل نمبر دو چار سو انتالیس فور تھری نائن صفحے کیو پر یہ حدیث موجود ہے اس حدیث میں آپ نے دیکھا کہ واضح طور پر امام علی علیہ السلام کے مقابلے میں جو گروہ آ رہے ہیں ان کے بقاعدہ نام لیے گئے ہیں اور ان ناموں میں پہلا نام ہے ناکسین جنہوں نے بیعت توڑی دوسرے ہیں قاسطین جیسا کہ خوارج ہیں تیسرے ہیں معرقین جو اطاعت سے امام علیہ علیہ السلام کے خارج ہوئے یعنی گروہ معویہ یا شام کے باغی حضران اسی طرح محسنت بزار میں خود امام علی علیہ السلام سے روایت مروی ہے کہ امام فرماتے ہیں کہ امرت بقتال ناکسین والقاسطین والمارقین مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں ناکسین کے ساتھ جنگ کروں قاسطین کے ساتھ جنگ کروں اور مارقین کے ساتھ جنگ کروں اسی طرح سے یہ روایت امام علیہ السلام سے اور دیگر ترک سے علی بن ربیہ کے طریق سے بھی آئی ہے پس آپ نے اندر دیکھا ایک سنت تھی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نمبر دو امیر الممنین علیہ صلی اللہ علیہ السلام نمبر تین یہاں پہ ہمارے پاس تیسری ہے جناب امار سے اس کو ہمارے پاس جو نقل کیا ہے القنا والاسما کتاب ہے ابوبش محمد بن احمد دولابی رازی کی تین سو دس جری میں ان کی وفات ہے معروف شخصیت اہل سنت کی ہیں انہوں نے جناب امار سے اپنی اس کتاب میں جلد نمبر ایک صفحہ تین سو ساٹھ حدیث نمبر تین سو اکتالیس میں نقل کیا ہے امارانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جناب امار کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہی وآلہی وسلم نے مجھے حکم دیا ان اقاتلہ ما علی کہ میں علی علیہ السلام کے ہمراہ ان کا ساتھ دیتے ہوئے قتال کروں جنگ کروں کن سے جنگ کروں اول نا کے تین نمبر دو قاسطین نمبر تین مارقین یہ آپ کی خدمت میں حدیث اس لئے پیش کی جاری ہے کہ ابھی ہم رویہ دیکھیں گے اگر آج انشاءاللہ ہمارے پاس وقت ہوا وآلہ اگلے درس میں ہم دیکھیں گے کہ جب جنگ جمل ختم ہو گئی تو امام علیہ علیہ السلام کا کیا رویہ تھا آیا امام علیہ السلام نے یہ رویہ اختیار کیا جو جنگ بدر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کیا تھا یا جو ہمیں حضرت ابوبکر کی صیرت میں ملتا ہے وہ رویہ اختیار کیا تو امام علیہ السلام نے ایک جنگانہ رویہ اختیار کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت کے مطابق چونکہ رسول اللہ کی کوئی باغیوں سے جنگ نہیں ہوئی تھی ساری کفار کے ساتھ جنگ تھی اور صیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں باغیوں سے جنگ کا حکم واضح ہے اور آشکار اس کے احکام ہیں لیکن امام علیہ علیہ السلام نے درگزر فرمایا عفو درگزر کی رویش کو اختیار کیا اور امام زمان علیہ السلام کے بارے میں ہمارے ہاں معتبر کتب میں وارد ہوئے کہ امام زمان علیہ السلام جب جنگ لڑیں گے تو صیرت علیہ السلام کے اس پہلو میں فقط فقط اس پہلو بکیا پہلو نہیں فقط اس پہلو میں صیرت علیہ علیہ السلام نے صیرت رسول کی اوپر عمل کریں گے عفو درگزر نہیں وہاں پہ ہوگا کیوں امام علیہ السلام نے عفو درگزر کیا اس کی وجوہات ہے اس وقت تجزیہ تحلیل کرتے ہوئے یہ احادیث ہمارے کام آئیں گی اس میں آپ نے بہرحال ایک اور نقطے کو ملاحظہ کیا کہ جناب امار سے بھی یہ روایت مر بھی ہے اسی طرح یہ روایت بعض دیگر صحابہ سے بھی آئی ہے کہ جس میں حکم دیا گیا ہے کہ مثلا ابو عیوب قالبن ابو عیوب انساری ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا کہ یہ ہمارے پاس کتاب ہے جل نبی چار صفہ ایک سو بہتر چار ہزار انچاس نمبر حدیث ہے اس میں ابو عیوب انساری کے بارے میں ہے چونکہ انہوں نے بھی جنگوں میں شرکت کی تو جب یہ آئے جنگوں میں تو کہا ان کو ابو عیوب انساری اس کو نقل کرتے ہیں محنف بن سلیم کہتے ہیں کہ اتینا ابو عیوب انساری وَهُوَ يَعْلِفُ خَيْلًا لَهُ بَسْعَنِي کہ ہم ابو عیوب انساری کے پاس آئے وہ اپنے گھوڑوں کو گھاس اور چارہ کھلا رہے تھے تو ہم نے ان کے پاس آکے کہا فَقُلْتُ لَهُ ابو عیوب انساری اَقَاتَلْتُ الْمُشْرِقِينَ کہ اَقَاتَلْتَ الْمُشْرِقِينَ مَعَا رَسُولِ اللَّهِ آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ مشرقین سے قتال کیا جنگ کی ثُمَّ جِئْتَ تُقَاتلُ الْمُسْلِمِينَ اس کے بعد آپ مسلمانوں سے ہی جنگ کو جدال کیلئے نکل کھڑے ہوئے تب انہوں نے کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امارانی مجھے حکم یہ دیا بِقِتَالِ ثَلَاثَتِينَ تین گروہوں سے قتال کرنا جنگ کرنا ناکسین قاسطین مارقین وَقَاتَلْتُ الْنَاکِسِينَ وَقَاتَلْتُ الْقَاسَتِينَ وَأَنَا مُقَاتَلُ الْإِنشَاءَاللَّهِ مَارِقِينَ اس کا مندہ ہے جنگ سفین نہیں ہوئی تھی تب کی یہ حدیث ہے کہتے ہیں کہ میں نے جنگ کی ناکسین سے پھر میں نے جنگ کی قاسطین سے نہروان یعنی جنگیں جو نہروان ہوئی ہیں اور تیسری مشام کے باغی حضرات سے حتیٰ کہ ابھی یہ مسئلہ بھی اہلِ حدیث اپنے آپ کو حدیث کے تابع سمجھتے ہیں روایات میں واضح آیا ہے کہ امام علی الاسلام اور امار خصوصاً جنابِ امار کے بارے میں کہ تمہیں ایک باغی گروہ قتل کرے گا آپ اہلِ حدیث کی سائٹ دیکھ لیں جیسے ابنِ باز اور اس طرح کے دیگر مفتی حضرات ہیں سعودی عرب کے ان سے سوال کیا گیا کہ ہم شام کے افراد کو باغی کہہ سکتے ہیں انہوں نے کہا کہ نہیں یہ باغی نہیں کہہ سکتے یہ توہین ہے اور یہ جائز نہیں ہے یہاں پہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ابنِ باز یا اس طرح کے مفتیوں کی مانے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قول کو مانے جو بخاری میں اور دیگر کتب اور سیاہ ستہ میں موجود ہیں حضر آپ نے ملحظہ کیا کہ علیہ السلام کی محبت ان کی ولایت ان کی حتی خلافت کو دل سے قبول کرنا آز بھی امت کے درمیان ایک آزمائش ہے نئی حضر موتی لوگوں کے اندر اب بھی یہ بات ابھی بھی وہ آرام سے اس بات کو اپنے سینے کے اندر سکون کے عالم میں قبول نہیں کرتے انہیں زہمت تکلیف مشکت اٹھانے پڑتی ہے اور حقیقت میں جب ان کے پاس قدرت آئے ان کے پاس اختیار آئے تو اپنے بغض اور کینے کا اظہار کسی نہ کسی صورت میں کر ہی دیتے ہیں اگر تا یہ طبقہ مختصر ہے اہل سنت میں بالخصوص اہل حدیث میں یہ افراد پائے جاتے ہیں یہاں پہ بھی آپ نے دیکھا کہ یہ حدیث ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ سے تھی کہ انہوں نے تینوں جنگوں میں امام علی علیہ السلام کا ساتھ دیا اسی طریقے سے یہ حدیث ابو موسیٰ عشری سے بھی آئی ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ صحابہ کتنی بڑی تعداد میں کہ جو ابو موسیٰ عشری سے ہے وہ ہمارے پاس روایت بحر الفوائد المشہور و معنی الاخبار کتاب میں ہے تین سو اسے حجری میں ابو بکر محمد بن ابی اسحاق البخاری الحنفی کہ یہ حنفی مکتب سے تعلق رکھتے ہیں انہوں نے اپنے کتاب میں اس کو نقل کیا ہے بہرحال ہم اسی پر اقتفاہ کرتے ہیں کہ اسے آگے ہم نہیں بڑھتے ایک اور اس کے زہل میں مقدمہ پڑھ لیں کہ یہ جو جنگ ہوئی کیونکہ اب جنگ کا اختتام ہے تو سوال پیدا ہوگا کہ کون حق پر ابھی تو کیونکہ اگر آپ تبری کو پڑھیں تو تبری نے جنگ جمل جو اصل جنگ جمل ہے نہ کہ جنگ جمل ہے اول جنگ جمل ہے ثانی جو امام علیہ السلام نے لڑی جنگ جمل دو مرحلوں میں اس کے آغاز کو تحریفی صورت میں بیان کیا گیا جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ قاتلانے حضرت عثمان نے وہاں پہ اچانک ایک شہرش برپا کر دی رات کے ٹائم فتنہ برپا کر دیا ورنہ دونوں طرف صلح ہو رہی تھی نتیجہ یہ ہے دونوں طرف صلح ہو رہی تھی کیونکہ دونوں کا مقصد جو تھا وہ دین کو قائم کرنا اور حق کو قائم کرنا تھا اور حضرت عثمان جو ہے چونکہ بے گناہ قتل کر دیا گئے اس لیے ان کا قصاص لینے کے لیے حضرت عیشہ اور ان کا لشکر آیا تھا اور امام علیہ السلام سے جب مذاکرات ہوئے کعقاہ نامی تو صحابی ہیں ان کے ذریعے سے جب مذاکرات کام جا ہوئے تو دونوں طرف صلح ہو رہی تھی اور چونکہ دونوں کا اقدام اپنے اپنے طور پہ دین کی خاتصہ اس لیے مشتہد ہے اشتہاد ہے یہاں پہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اتنا وسیع مجموع ہے امام علیہ السلام کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا موجود ہے اور امت کو یاد بھی ہے تو یہ نص کے مقابلے میں اولاں کونسا اشتہاد نمبر دو قاتلان جو تھے حضرت عثمان کے قاتلین وہ اتنے قوی تھے کہ دونوں گروہوں کو کوئی خبر ہی نہیں تھی اگر خبر ہی نہیں تھی تو ان کو قابو کرنا پھر کسی کے بس میں نہیں انہوں نے آکے لڑائی کرا دی کیونکہ تاریخ تبری نے ایک ہی جنگ جمل کو دو طرح سے بیان کیا ایک روایت الگ ہے اور ایک روایت الگ ہے یہ روایت کو پہلا حصہ لے لیتے ہیں دوسرے کا چھوڑ دیتے ہیں آپ یہ کہہ لیں شیعہ ذرا دوسرہ لے لیتے ہیں پہلے کو چھوڑ دیتے ہیں لیکن ہم یہاں پہ کہیں گے کہ موافق کونسا ہے حقیقت کے مطابق کونسا ہے تو یہاں پہ ہمارے پاس یہ مومد اور معاون احادی سے صحیحہ ہیں جو اہل سنت کتب میں وہ آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہے ہیں یا آپ ایک اور بات لے لیں جب حضرت عثمان قتل ہوئے ان کے لیے تو اتنی افراد آکے بڑھ کر نکلے اور اس نام کی اوپر قصاص کا مطالبہ کیا چونکہ ایک فرد تو نہیں ہے کہ جس نے حضرت عثمان کے قتل میں مثلا ایک اگر بندہ جو اس وقت موجود تھے کمرے میں پانچ بندے تھے بل پر ان پانچ کو اگر قتل کر دیتے تو قصاص پورا ہو جاتا یہاں پہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کتنے بندے ماریں گے سو سے اوپر بندے انہوں نے بسرہ میں جو پاکیزہ ترین بندے تھے ان کو انہوں نے قتل کر دیا جیسے حکیم بن جبلہ اور ان کے دوسرے ساتھی اس سے پہلے جنگے جملے اول کو جو حمل کیا گیا اور کئی سو بندے مارے گئے دونوں طرح کس نام کی اوپر مارے جا رہے ہیں نمبر دو ابان علی اللہ علیہ السلام جب شہید ہوئے ہیں ان کے قصاص کے لئے امت کیوں خاموش رہی صرف ابن ملجم کے قتل کیوں پر کیوں اقتفاہ کر لیا گیا اور پیچھے سازش کیا سازشی افراد کو برفتار نہیں کیا گیا وہاں پہ اس طرح کے کیوں نہیں اتقاضے کیے گئے کہ ہمیں مکمل قصاص لینا چاہیے تمام قاتلین کو سامنے لانا چاہیے تمام قاتلین کے لئے کوشش کرنے چاہیے اس طرح کی بات نہیں کی گئی اور قبول کر لیا گیا یہاں پہ کیونکہ جنگ جمل کا اختتام ہے کہ جو حصہ ہم پڑھ رہے ہیں اس لئے اب تجزیہ تحلیل کرتے ہوئے ہمارے پاس معتبر ذرائع سے عدلہ ہونی چاہیے آپ نے دو مجموعہ روایات اب یہ مطالعہ کیے کہ امام علیہ السلام کو حکم تھا کہ آپ جنگ لڑیں گے آپ حق کی اوپر ہوں گے آپ دین کی اوپر ہوں گے مد مقابل جو ہے وہ ناکسین کا لقب دیا گیا مارقین قاسطین کا لقب دیا گیا ایک اور روایت ہے جو علیہ صحیح مسلم ہے کہ اس کو قبول کیا ہے زہبی نبی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حاکم نے یہ بھی حدیث نقل کی ہے المستدرک علیہ صحیحین جل نمبر تین صفحہ ایک سو ترپن میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں امام علی علیہ السلام سے خود امام علیہ السلام ناقل ہیں فرماتے ہیں امام علیہ السلام کے مجھ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا یہ کتاب اہل سنت کی ہے صحیح مسلم کی شرط کی پر ہے اور زہبی جیسے متعصب ترین محدث نبی سے قبول کیا ہے کیونکہ زہبی آرام سے ایک بات کو قبول نہیں کرتے متشدد شمار ہوتے ہیں تہائی متشدد کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرماتے ہیں ان الامت ستغدرو بکا بعدی میری امت اے علی میرے بات آپ سے غد کرے گی فریب کرے گی یعنی غداری کرے گی غداری لفظ اسی سے ہے جو اردو میں آیا ہے غدر کرے گی عن قریب میرے بات آپ کے ساتھ امت کیا کرے گی غداری کرے گی دھوکے میں دھوکہ دے گی یعنی خیانت کرے گی وَأَنْتَ تَعِيشُ عَلَى مِلَّتِ آپ میری ملت کی اوپر آپ ملت سلام ملت رسول کی اوپر زنگی بسر کر رہے ہوں گے وَتُقْتَلُ عَلَى سُنَّتِ اور قتال کیا جائے گا میری سنت کی اوپر یعنی آپ جنگ لڑیں گے اور آپ میری سنت کی اوپر ہوں گے مد مقابل اس کا مدلہ ہے سنت کی اوپر نہیں ہوں گے مَنْ اَحَبَّقَا ادھر آپ دیکھیں میزان دے رہے ہیں یعنی فتنوں کو ذکر کرنے کے بعد رسول اللہ کا میزان دینا یہ ایک الگ ہی حیثیت رکھتا ہے اس حدیث کو ذہنشین کریں یہ صحیح سند ہے زہبی نے بھی اسے صحیح کہا ہے اور یہ حدیث واقعاً اہل سنت میں زیادہ سے زیادہ نشر ہونی چاہیے تاکہ میزان واضح ہو جائے رسول اللہ کیا ہوتے میں پھر اور کس شخصیت کی حیثیت رہ جاتی ہے اس لئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امام علیہ السلام کو فرمایا کہ امت میرے بعد آپ سے غداری کرے گی اور آپ میری ملت کی اوپر ہوں گے ملت رسول کی اوپر اے علی آپ زنگی بسر کر رہے ہوں گے میری سنت کی اوپر قتال کیا جائے گا یعنی آپ میری سنت کی اوپر جنگ کریں گے پھر اب کیا میں یاد دیا ان جنگوں کے میزان کے بعد من احبکا احبانی جس نے آپ سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی یعنی آپ میری ملت رہے ہیں جیسے اللہ سے محبت کا میری کون ہے رسول اللہ جیسے قرآن کی آئیت بھی ہے کہ انکنتم تحبون اللہ فتبعون قرآن کی آئیت ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر تمہیں بہت ہی مجھ سے محبت ہے انکنتم تحبون اللہ اللہ سے محبتیں ہیں تمہیں فتبعونи ترسول اللہ کی اتباع کرو اسی طریقے سے اگر کسی کا رسول اللہ سے محبت ہے تو من احبا احبانی یہ محبت محبت قبیل قبیلے کی محبت نہیں ہے خاندان کی محبت نہیں ہے عرب ہونے کی محبت نہیں ہے حاشمی غیر حاشمی ہونے کے اعتبار سے یہ اللہ کی راہ میں محبت ہے راہ الہی میں محبت ہے ومن اب غذا کا جس نے بھی آپ سے کینہ اور بغض رکھا جس نے آپ سے دشمنی کی اب غذا نہیں اس نے مجھ سے دشمنی کی یعنی آپ میاریں مجھ سے محبت اور مجھ سے نفرت کر وَإِنَّ هَذِهِ تُخَضَّبُوا مِنْ هَذَا پھر امام کے طرف اشارہ کیا سر سے زیش مبارک تک آپ کی داڑی کو خون سے رنگین کرنی جائے یعنی یہ خاتمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ہاں بھی شیخ صدوق رحمت اللہ علیہ کی سیوسنت روایت ہے جو مسائب امیر الممنین علیہ السلام میں پڑھی جاتی ہے شاید عمالی شیخ صدوق میں ہے اس میں بھی یہی کلمات ہیں کہ امت شقی ترین فرد امت کا وہ آپ کی داڑی کو رنگین کر دے گا آپ نے دیکھا کہ امام علیہ السلام کے ساتھ جو امت کے افراد تھے وہ حق پر تھے وہ سنت رسول اللہ کی اوپر تھے وہ ملت رسول اللہ پہ تھے اور جب مد مقابل تھے وہ ٹکراؤں میں تھے کاملے یہ ہمارے پاس احادیث سیوسنت تھیں جو آپ کی خدمت میں ذکر کی گئی ہیں اب ہم آ جاتے ہیں جنگ جمل کے اختتامی حصے پہ کیونکہ ہم نے گزشتہ درس میں ایک بڑا حصہ اس میں سے پڑھ لیا دو قبیلے تھے جنہوں نے بڑے پیمانے پہ حضرت عائشہ کے لشکر کا ساتھ دیا ایک تھا بنی ازد والے اور دوسرے یعنی ازدی قبیلہ تھا اور دوسرے بنی ضبا والے تھے ایک دائیں طرف تھا جیسے بنی ضبا والے جمل کے دائیں طرف اور بنی ازد یا ازدی قبیلہ وہ بنائیں طرف تھا اور یہ لوگ قتل پہ قتل ہوتے جا رہے تھے لیکن اونٹنی کو تنہار نہیں چھوڑ رہے تھے اور تاریخ میں وارد ہوئے ہے کہ حضرت عائشہ بھی بار بار انہیں اُبھار رہی تھی بار بار ان کی اُبھارنے کی وجہ سے ان کا اور جوش جذبہ بڑھتا چلا جا رہا تھا یہاں تک امام علی علیہ السلام نے حکم دیا کہ اونٹنی کی کونچے کارڈ ڈالو یہ لوگ تو سارے کی سارے مارے جائیں گے ان میں سے تو کوئی بھی زندہ نہیں بچے گا حضرت بڑی تعداد قتل ہونے کے باوجود حضرت عائشہ انہیں یہ نہیں کہہ رہی تھی کہ ابھی جنگ ختم کرو یا صلح کے لیے آگے پیش کش کرو کیونکہ کئی طریقے کار ہوتے ہیں جنگ کے خاتمے کے تسلیم ہو جانا اطاعت کو قبول کر لینا بیعت کو قبول کر لینا یا صلح کے لیے پیش کش کر دینا کئی طریقے ہیں لیکن آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں حضرت عائشہ اس مقام کی اوپر اپنے موقع کی اوپر بازد ہیں اور ڈٹی ہوئی ہیں کہ نہیں یہ جنگ جاری رہے اور قتال ہوتے رہے اور بعض شیر بھی ان کے وارد ہوئے ہیں کہ جو بنی الزبا اور ازدیوں کو خوب جوش و جذبے میں لا رہے تھے میں آپ کے سامنے تاریخ کا تیجی سے ایک حصہ پڑھتا ہوں اور اس کے بعد انشاءاللہ تعالی ہم امیر المومنین علیہ السلام کی کلام سے استفادہ کریں گے کیونکہ امیر المومنین علیہ السلام نے جنگ جمل کے خاتمے کے بعد بسرہ میں چند خیطاب فرمائے اور ان میں شدید مضمت اہل بسرہ کی پھر بسرہ کی پر جناب عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کو حاکم قرار دیا اور خود کوفہ تشریف لے دے اور اس حصنا میں انہوں نے کیا سلوک کیا وہ شیعہ سنی دونوں کتب میں آئے اگرچہ تاریخی کتب میں ہی آئے لیکن وہ چونکہ حصنا سلوک کی اوپر مشتمل احادیث ہے اس کے شیعہ سنی ان احادیث کو قبول کر لیتے ہیں یا ان واقعات کو بے عینی ہی قبول کر لیتے ہیں اور اس میں کسی قسم کا توقف نہیں کرتے ہیں سب سے پہلی جنگ جمل میں قتل ہوئی وہ تلحہ بن عبادللہ تھے تلحہ کا جو ایک وارد ہوا ہے میں تیجی سے ان کا مختصر سا آپ کی خدمت میں بیان کر دوں حالات زندگی کو کہ نام ان کا تلحہ بن عبادللہ بن عثمان بن عمر بن قعب بن سعد بن تین بن مرہ ہے یا مرہ اور کنیت ابو محمد ہے والدہ کا نام سعبہ بنت عبداللہ حضرامی ہے کئی شادیاں تلحہ نہیں تقریبا شادیاں جو ان کی بنتی ہیں وہ ساتھ ہیں اور دو یا تین کنیزیں ہیں حاشراللہ کئی ان کی شادیاں تھی اور اولاد بھی کسیر تھی اور جنگ جمل میں امام علی اللہ علیہ السلام کے پاس امام علی اللہ علیہ السلام جنگ جمل کے خاتمے پہ جب قاتلین جو قتل ہو چکے تھے ان کے درمیان سے گزرے تو دیکھا کہ تلحہ اور عبدالرحمن بن عطاب بن عسائد وہ ایک جگہ پہ دونوں قتل ہوئے پڑے ہیں تو امام نے وہاں پہ گفتگو کی کہ وہ انشاءاللہ آج آپ کی خدمت میں ذکر کی جائے گی اور اس کا تذکرہ نحض بلاغہ میں بھی وارد ہوا ہے عبدالرحمن بن عطاب بن عسائد یہ در حقیقت بنو امیہ کے وہ فرد ہیں کہ جنگ جمل میں بنو امیہ کا فقط ایک فرد قتل ہوا اور وہ یہی عبدالرحمن بن عطاب بن عسائد ہے اس کو اہل سنت نے صحابی ذکر کیا ہے اور اس کو حضرت عائشہ نے امامت بھی دی تھی خود آگے آگے کیے کر کے رکھا کہ یہ جو عبید ہیں عبدالرحمن یہی نماز کو قائم کریں گے اور ان کو چونکہ مقام دیا گیا اور پھر جنگ میں یہ مارے گئے بہرحال امام علی علیہ السلام کا جب ادھر سے گزر ہوا تو نحض بلاغہ میں وارد ہوا ہے نحض بلاغہ جل نمبر دو ہمارے پاس بہرحال میں مفتی جعفر حسین کی آپ کے سامنے اس کے ترجمے سے استفادہ کرتے ہوئے بیان کر دیتا ہوں کہ یہ اب ہم ایک خاص ترتیب سے پڑھیں گے جو جو افراد قتل ہوتے گئے ان کے بارے میں موقف کیونکہ ایک تذکرہ تو ہم گزیستہ درست میں پڑھ چکی ہیں اب نحض بلاغہ کے تناظر میں حضرت عائشہ کے گروہ میں مختلف اداد و شمار ہیں کہ کل لشکر امام علی کا کتنا تھا بعض کہتے ہیں کہ بیس ہزار تھا بعض کہتے ہیں دس ہزار تھا بعض کہتے ہیں سات ہزار تھا دس ہزار والا سب سے زیادہ معقول عدد ہے اب اس میں قتل کتنے ہوئے زیادہ جو عدد ہمیں نظر آتا ہے وہ ہے پانچ ہزار افراد امام علی کے لشکر میں شہید ہوئے عائشہ کے لشکر میں تو امام علی کے لشکر میں بڑی شخصیات کم ہی شہید ہوئے ہیں سعصہ بن سوحان کے دو بھائی تھے وہ شہید ہوئے ہم انشاءاللہ سعصہ بن سوحان کا حالات زندگی کو کیونکہ معروف صحابی ہیں بڑی شخصیت ہیں ان کے ان دونوں بھائیوں کو ہم کسی اور موقع میں پڑھیں گے اگرچہ اشارہ سابقاً گزر چکا ہے لیکن حضرت عائشہ کے لشکر میں جو افراد مارے گئے ان میں بڑے بڑے اقابر صحابہ اور بڑی بڑے مشہور شخصیات تھے اس کا اب ہم جائزہ لیتے ہیں مختلف موقف کے اعتبار سے خطبہ نمبر دو سو سولہ ہے نحضہ بلاغہ میں اس میں امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ خطبہ نمبر خطبے کا آغاز اشیر کریں لما مر بطلح وعبد الرحمن بن عطاب بن عصید کہ جب امام علی علیہ السلام کا گزر ہوا طلحہ کے پاس سے اور عبد الرحمن بن عطاب بن عصید کے پاس سے وہما قتیلان یوم الجمل روز جمل وہ دونوں قتل ہوئے وے پڑے تھے تو کیا امام نے فرمایا لقد اصبح ابو محمد بہذا المکان غریبا کہ فرمایا ابو محمد اس جگہ گھر بار سے دور پڑا ہے کنیت ہے ابو محمد طلحہ کی کنیت ہے جناب طلحہ کی کنیت ہے پھر فرمایا خدا کی قسم اما واللہ لقد کنتو اکرہو ان تکونا قریش قتلا تحت بطون القواقب کہ امام فرماتے ہیں کہ مجھے پسند نہیں تھا میں ایک قراہت اس سے کرتا تھا مجھے اصلاً یہ بات پسند نہیں تھی کہ قریش چھتاروں کے نیچے کھلے میدانوں میں مقتول پڑے ہو یہ چمکتے ہوئے ستاروں کے نیچے قتل ہوئے پڑے ہو کیونکہ بنی تائم سے تھے حضرت ابو بکر کے قبیلے سے طلحہ کا تعلق تھا پھر آگے فرماتے ہیں کہ میں نے عبد مناف کی اولاد سے ان کے لیے کام کا بدلہ لے لیا ہے یعنی انہوں نے جو عبد مناف کے ساتھ لڑائی کی ہے اس کا میں نے بدلہ لے لیا ہے لیکن بنی اجمح کے اکابر میرے ہاتھوں سے بچ نکلے ہیں انہوں نے اس چیز کی طرف گردنیں اٹھائیں تھی جس کے وہ احل نہ تھے یعنی انہوں نے امامت اور خلافت کو اپنے ہاتھ میں لینے کے لیے گردنیں اٹھائیں تھی جبکہ وہ اس کے حال نہیں تھے چنانچہ اس تک پہنچنے سے پہلے ان کی گردنیں توڑ دی گئیں یعنی خلافت اور امامت تک نہیں پہنچنے لیا یہ ایک کلام ہے امام علیہ السلام کو جو نحض البلاغہ میں وارد ہوا آئے اب ہم ایک اور کلام پڑھتے ہیں کتاب الہتجاج تھے امام علیہ السلام سے مروی ہے لما مر علیہ طلحہ بین من بین القتل جب مقتلین کے درمیان میں طلحہ کو دیکھا اور اس کے پاس گزرے تو قال اکعدو اسے اٹھا کے بٹھاؤ فا اکعدہ بٹھایا گیا فقال انہو کانت لکا سابقت من رسول اللہ اب گفتگو امام علیہ السلام طلحہ سے مراہ راز کرنے اے طلحہ تمہارا تو سابقہ رسول اللہ کے ساتھ تھا کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جنگ میں جنگ اہتی یا اس سے میں کوئی جنگ اس میں رسول اللہ کو بچاتے ہوئے طلحہ کا ہاتھ وہ شل ہو گیا زخنی تھا اس لیے ایک ہاتھ ان کا کام نہیں کرتا تھا اس لیے فرمایا کہ رسول اللہ کی جانب سے تمہارا تم نے سبقت اختیار کی تھی رسول کا دفاع کیا تھا لیکن لیکن تمہارے اس سانس کی جو نالیاں گلے میں کے اندر یہ نالیاں ان میں شیطان داخل ہوا اور پکڑ کے دوزخ تک پہنچا دیا یا یہ کہ امام علیہ السلام کا کلام یہ وارد ہوا ہے جلنبر ایک صفحہ ایک سو ترے سٹھ کہ جب امام علیہ اسلام ان کے پاس سے گزرے تو فرمائے جنہوں نے میری بیعیت کو توڑا یعنی وہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی متعدد صحابہ سے کہ جو مشہور سے مشہور یا مستفیز بن جاتی یعنی تواتر کے قریب بن جاتی ناکسین مارقین قانتین قاسطین اور مارقین تو فرمائے حضر ناکس بیعیت یہ تلحہ ہے جس نے میری بیعیت کو توڑ دیا ومنشی للفتنة فی الامة اور امت میں فتنے کو ایجاد کیا والمجلب علی داعی الى قتل اور میرے خلاف لوگوں کو ابھارا دعوت دی کے آئے اور لوگ مجھے قتل کریں وقتل عطرت اور میری عطرت اور میرے خاندان کو قتل کریں اجلس تلحہ حکم دیا کہ تم لوگ یہ تلحہ کو بٹھاؤ فا اجلس بٹھایا گیا فقال امیر المؤمنین امام علی علی نے فرما یا تلحہ بن عبی عبید اللہ قد وجدت ما وعدانی رب حق مجھ سے جو میرے رب نے وعدہ کیا تھا میں نے اسے حق پایا ہے تو جو تجھ سے تیرے رب نے وعدہ کیا تھا تو نے اسے بھی حق پایا ہے ثم مقال ازجعو تلحہ وسارہ فقال لہو بعض من كان معہو امیر المؤمنین بعض امام علی 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 انہوں نے کہا یا امیر المؤمنین اتکلم تلحہ بعد قتل کیا آپ تلحہ سے اس کے قتل ہونے کے بعد گفتگو کر سکتے ہیں واقعی یا حقیقی گفتگو تھی فقال امام علی 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 اللہ صلی اللہ علی 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 سلام کا رہا تھا قعب بن سور کہ وہ اپنی والدہ اپنی ماں کی مدد کرنے والا ہے تو پھر وہ جس نظریہ پہ خود تھا اسی کی طرف لوگوں کو دعوت دیتا تھا ہوا لہ اور اسے کچھ پتہ ہی نہیں تھا اس میں کیا کیا مسائل ہیں پھر امام فرماتے ہیں اس نے اللہ سے دعا کی تھی کہ وہ مجھے قتل کر دے اس نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی اور اللہ نے اسی کو قتل کر دیا اگر ہم اس جگہ پہ ایک اور کتاب ہے یہ تو احتجاج تبرسی تھی کہ شیخ مفید رحمت اللہ علیہ نے کتاب الجمل میں بقاعدہ ایک چپٹر باندھا ہے جس میں اس گفتگو کو جم کیا ہے جو امام علیہ السلام نے قتل ہوئے پڑے افراد سے گفتگو کی لیکن بہرحال ہم ترتیب سے ہی چلتے ہیں کہ تلہہ کے بارے میں آپ نے موقع پڑھ لیا اب آجیں زبیر بن عوام کی طرح زبیر بن عوام کا کیا ہے کیونکہ تلہہ بھی مروان بن حکم نے جیسے کہ تاریخ کتب میں وارد ہوا ہے اور یہ اشارات بعض حدیث کی کتابوں میں بھی موجود ہیں کہ مروان بن حکم نے تلہہ کو قتل کیا زبیر کا واقعہ تھوڑا سا عجیب ہے دو تین قسم کے واقعات ہیں لیکن مکتب تشیعہ کی کتب میں وارد ہوا ہے کہ یہ اتنا تو تمام کتب میں وارد ہوا ہے کہ امام علیہ السلام قریب چلے گئے زبیر کے جنگ ہو رہی ہے پہلے عمار آئے عمار اور جنابے زبیر کا ٹکرا ہوا لیکن ایک دوسرے سے جدا ہوں گے پھر امام علیہ السلام جنگ میں تشریف لائے اور زبیر کے قریب پہنچ گئے اور اس کے کان میں جا کے زبیر کے کہا کہ یاد ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جبکہ ہنسی مزاق کا ایک محول بناوا تھا اور رسول اللہ مسکرہ رہے تھے یا تم مسکرہ رہے تھے اور کہا تھا کہ رسول اللہ نے پھر اس واقعے میں فرمایا تھا کہ تم علی کی اوپر ظلم کرو گے تو یہ بات جناب زبیر کو یاد آگئی اور وہ چھوڑ کے چلے گئے البتہ رجوع کے واقعات پہ تھوڑی دقت کی ضرورت ہے ایک رجوع زبیر کا ہے وہ نہ امام علیہ السلام کے لشکر میں رجوع کرتے ہوئے اور نہ حضرت عائشہ کے لشکر کا حصہ بنے دونوں کا تر کر کے چلے گئے ایک رجوع حر ریاحی کا ہے کیونکہ دونوں ہی اپنے وقت کی خجت کے سامنے لشکر کو لے کے آگئے زبیر بھی لشکر کو لے کے آگئے امیر المومنین علیہ السلام کے خلاف طلحہ زبیر ہیں جو لشکر کو پورا لے کے آئے حضرت عائشہ کو انہوں نے قائل کیا کہ آپ ہمارے ساتھ چلیں تاکہ امت اٹھ کھڑی ہو سکے اور اس کے مقابلے میں اور نے بھی یہ کام کیا امام حسین علیہ السلام تو اسلام کے مقابلے میں لشکر لائے اور ان کا محاصرہ کر لی امام حسین علیہ السلام کا لیکن دیکھیں رجوع میں فرق ہے اس لئے زبیر بن عوام کی اوپر پھر بحث موجود ہے شیع علماء میں اختلاف ہے کہ آیا ان کی توبہ ہے یا نہیں شیخ مفید توبہ کی قائل نہیں ہے کہ ابھی میں آپ کی خدمت میں ان کا بیان پڑھ دیتا ہوں بعض علماء قائل ہیں کہ توقف کیا جائے جناب زبیر بن عوام کو کچھ نہ کہا جائے کیونکہ جناب زبیر بن عوام مکی زندگی میں ایمان لائے سخت ترین حالات میں سخت ترین حالات میں اہل بیت کا ساتھ نہیں چھوڑا حتیٰ کہ سقیفہ بنی ساعدہ میں جب سب نے امام علیہ السلام کا ساتھ چھوڑ دیا ایک روایت جناب سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے آئی ہے ہماری کتب میں کہ فرماتے ہیں کہ امام علیہ السلام جب حضرت عبو بکر کو خلیفہ بنا دیا گیا تو دوسرے دن حضرت علیہ السلام نے جناب سلمان کو بلایا اور کہا کہ جاؤ لوگوں سے میری وفا کا کیا میری وفا کے حوالے سے حمایت لو تو سلمان چلے گئے ایک ایک کر کے سب کے پاس گئے تو آئے امام کی خدمت میں امام علیہ السلام نے پوچھا کہ کتنے نے وفا کی اور حمایت کے یقین دہانی کرائی ہے تو انہوں نے کہا صرف چار بندوں نے اول کون ہے مقداد دوسرے کون ہے ابو ذر یا امار بعض کہتے ہیں امار متاخر تھے ابو ذر مثلا تیسرے کون ہے زبیر بناوہ چوتھے سلمان امام نے پھر دوسرے دن دوبارہ بھیجا جاؤں مدینہ میں اور لوگوں کو قائل کرو کہ وہ میرا ساتھ دیں اور ہم حکومت اور خلافت کی سعی اور کوشش کریں تو سلمان دوسرے دن دوبارہ گئے اور امام کے پاس لوٹ کیا ہے کہ اب تو لوگوں نے واضح انکار کر دیا ہے صرف چار افراد ہیں جنہوں نے یقین دہانی کرائی ہے اور کوئی سی نے یقین دہانی انہوں نے زبیر بن عوام پیشا میں تیسری دفعہ پھر امام علیہ السلام نے بھیجا اور تیسری دفعہ کے بعد پھر امام نے کہا کہ ہم جنگ نہیں لڑیں گے واضح طور پر فیصلہ کر لیا کہ لوگوں نے ساتھ نہیں دیا عدم نصرت کی وجہ سے امام نے اگلی تدبیر اختیار کی اور پہلی تدبیر کو ترک کیا ہے یعنی جنگ کی تدبیر کو ترک کیا آپ نے جیکھا زبیر بن عوام اس موقع پر بھی ساتھ شورہ میں صرف ایک ووٹ تھا جو حضرت عمر نے خلافت کے لیے شورہ بنائی ایک ووٹ امام علیہ السلام کا کس نے دیا زبیر بن عوام نے دیا زبیر بن عوام کا دل نرم تھا اس لیے نحضب الاغہ میں بھیجا عبداللہ ابن عباس کو زبیر کے پاس اور یہ کہہ کہ بھیجا دیکھو طلحہ کے پاس نہ جانا زبیر کے پاس جانا وہ یاد دہانی کرنے والا اس کا دل نرم ہے تو زبیر بن عوام کے بارے میں بعض علماء اس طور پر توقف کے قائل ہیں ہوا یہ کہ جب امام علیہ السلام نے کہہ دیا تو اب واپس پڑھتے کیونکہ تھیم ایمنا محصرہ پر یہ بعض کتب میں وارد ہوا ہے جیسا کہ تاریخ خلیفہ بن خیات اس میں وارد ہوا ہے کہ امام علیہ السلام کے لشکر میں دائیں اور بائیں امام حسنہ حسین علیہ السلام تھے اس لیے اس نقطے کو ترکنی کرنا چاہیے یا یہ کتاب میرے پاس موجود ہے سیرہ دفاعی امام علیہ السلام کافی ایک زخیم اور بہترین کتاب ہے کہ امام علیہ السلام کا دفاعی امور میں سیرت کیا تھا خصوصاً نحضب الاغہ سے مثالیں لاتے ہوئے اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ جنگ جمن و امام علیہ السلام کی پورے لشکر جنہوں نے فرماندگی کی سرداری کی تو اس میں پیادہ جو لشکر تھا اس کے ہیٹ تھے محمد بن ابی بک اور جو ساقہ پیچھے تھے پیچھے والے جھڑ جسے آپ کہتے ہیں ہم پڑھ چکے ہیں کہ پانچ حصوں میں تقسیم کرتے تھے اس میں تھے ہند مرادی کے شہید کر دیا گئی ہے اور اس کے بعد عبداللہ ابن عباس کو ایک جگہ پہ مقدمہ تلجائش کی اوپر وہ آگے آگے دستا ہوتا تھا اس کا ہیٹ بنایا دائن طرف امام حسن وبائن طرف امام حسین علیہ السلام اور پورے لشکر کا جھنڈا محمد بن حنفیہ کو دیا تھا یہ فرماندے تھے حضرت امام علیہ السلام کے اور جو سردار اور فرماندے حضرت عائشہ کے تھے تو دائن پورے کے پورے جو سوار گھوڑوں کی اوپر جو فوج تھی اس کی سرداری کر رہے تھے تلحا اور جو سمت راز سیدھی طرف گھوڑوں کی پر فوج تھی وہ برواند بن حکم اور بائن طرف جو گھوڑوں کی پر سوار تھی حلال بن وقی یہ بھی قتل ہوئے حلال بن وقی بھی بسرا کے رہنے والے تھے سردار تھے قتل ہوئے اور جو پیادہ فوج تھی یعنی پیدل لشکر تھا اس کے قیادت کر رہے تھے زبیر بن عبداللہ بن زبیر اور جو دائیں طرف پیادہ فوج تھی عبدالرحمن بن عطاب بن عصید اور جو بائیں طرف فوج تھی عبدالرحمن بن حارس اور پورے لشکر کا جھنڈا کس کے پاس تھا عبداللہ بن حکیم بن حضام ان میں اب قتل کون ہوئے دیکھیں تلحا قتل ہو گئے حلال قتل ہو گئے عبدالرحمن قتل ہو گئے اور عبداللہ بن حکیم قتل ہو گئے آپ نے دیکھا بڑی بڑی شخصیات امام علیہ السلام کا ایک بھی بندہ فرماندوں میں سے قتل نہیں ہوا لیکن حضرت عائشہ کے سارے بندے قتل ہوئے زبیر کا معاملہ تھوڑا سا پہچیدہ تھا لہذا زبیر کے بارے میں کہا گیا ہے کہ تلحا اگر ایک طرف سوار جو سوار فوج تھی اس کے ہیڈ تھے اس کے سردار تھے تو حضرت زبیر بن عوام جو ہیں وہ بائیں طرف پوری کے پورے لشکر کے سردار تھے اس طرح بھی وارد ہوا ہے بہرالاصل سردار تو یہ دو تھے پورا کا پورا لشکر حضرت عائشہ کے جس کے کنٹرول میں تھا وہ دو شخصیات تھیں ایک طلحا ہے اور ایک زبیر دورہ کے بیٹے جنگ میں ہیں طلحا کے بیٹے محمد بن طلحا اور زبیر کے بیٹے عبداللہ بن زبیر محمد بن طلحا اپنے والد کے ساتھ دونوں مارے جاتے ہیں لیکن عبداللہ بن زبیر وہ چونکہ حضرت عائشہ کا بھانجا بھی ہے اس وجہ سے اس کی اہمیت زیادہ تھی اس جنگہ پہ جیسا کہ پہلے بھی ذکر کے یہ ٹکراؤ تھا کہ طلحا حضرت عائشہ کے قبیلے کا ہے حضرت عبو بکر کا قریبی رشتہ دار ہے اور اس کا بیٹا بھی قریبی رشتہ دار ہے عبداللہ بن زبیر اور زبیر بن عوام قبیلے سے باہر کے بندے ہیں تو حضرت عائشہ اگر یہ جنگ جیت جاتی تو خلافت کو کسی طرف مورتی ہے اپنے قبیلے کے بندے کی طرف یا اپنے رشتہ داری کی احساس کی طرف تو تجیہ نگاروں نے لکھا ہے کہ ان کا رجحان واضح طور پہ اپنے رشتہ داری کی طرف تھا اپنے بھانجے کو وہ سب کچھ سمپنا چاہتی تھی زبیر بن عوام کی حمایت کرنا چاہتی تھی ان کی طرف داری نہیں چاہتی تھی بہرحال زبیر بن عوام جب واپس آئے ہیں تو یہاں پہ ایک حلبلی مچ گئی کیونکہ پورا کا پورا لشکر اس میں ایک بیچینی پیدا ہو گئی تو عبداللہ بن عباس نے دور سے ہی نعرہ لگانا شروع کر دیا کہ اے باپ تم در گئے گھبرا گئے جبنن جبنن تانے دینا شروع کر دیا تو زبیر نے کہا کہ جو کہنے تم کہلو مجھے اب میں لوٹ کے آنے والا نہیں ہوں مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یاد آگئی ہے یہاں میں آپ کے سامنے تبری سے تیزی سے حصہ پڑھ دیتا ہوں تبری میں جو ہم اردو حصہ پڑھ رہے ہیں جل نمبر تین حصہ نمبر دوم صفہ نمبر ایک سو تیس یہ بات میں نکالنا مشکل ہو جاتا ہے اس لیے یہ امور نوٹ کر لے تو زیادہ بہتر ہے اس میں لکھا ہے محمد اور طلحہ کا بیان ہے جب شروع دن میں لوگ شکست کھانے لگے کیونکہ جنگ جمل صرف ایک دن چلی تھی جنگ سفین تو کئی دن چلی دوپہر کے ٹائم ہوئی رات کے ٹائم ختم ہو گئی جنگ جمل ایک دن سے اوپر نہیں ہے لوگ شکست کھانے لگے تو حضر زبیر نے انہیں آواز دی کہ میں زبیر ہوں میرے پاس آؤ بھاگ کر کہاں جاتے ہو تو یہ محمد اور طلحہ کہتے ہیں کہ میں حضر زبیر کے قریب کھڑا ہوا تھا وہ بکار کے کہہ رہے تھے کیا رسول اللہ کے ہواری کو چھوڑ کے بھاگ رہے ہو بخاری مسلم میں یہ روایت آئی ہے کہ میرے امت میں ہواری میرا ہواری زبیر ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کتب میں موجود ہے اس کے بعد زبیر میدان سے لوٹ گئے اور وادی سبا کی طرف چلے گئے دو آدمی نے ان کا پیچھا کیا باقی لوگ ایک دوسرے سے جنگ میں مصروف تھے حضر زبیر نے دیکھا کہ دو سوار ان کا پیچھا کرنے تو وہ میدان کو واپس لوٹ آئے اور آکے سخت حملہ کیا اور دشمنوں کی صفے تتر بتر کر دیں جب دشمن واپس لوٹے تھے انہیں معلوم ہوا کہ یہ حملہ کرنے والے زبیر تھے ساتھی انہیں زبیر کو پکارا اور ایک جماعت کو لے کے آگے بڑھے دوسری جانب سے کعکا ایک جماعت لیے ہوئے آ رہے تھے جب وہ تلہ کے سامنے پہنچے تو تلہ لوگوں سے پکار پکار کے کہہ رہے تھے کہ لوگوں میرے پاس آؤ اور ثابت قدمی دکھاؤ کعکا نے ان سے کہا کہ آپ زخمی ہو چکے مروان نے ٹانگ کی پر ان کے تیر مارا تھا تو جو چیز آپ کو لے کے کھڑے ہوئے تھے وہ بھی جان بے لب ہیں یعنی ان کی بھی اب جان باقی نہیں ہے جن کو آپ پکار رہے ہیں تو کسی گھر میں جا کے آرام کرو تو حضرت اللہ پھر ایک گھر میں چلے گئے اور وہاں پہ ہی جو حضرت اللہ ان کی جان باقی نہیں جائی اور دنیا سے رخصت ہو گئے اچھا اب حضرت زبیر کا مسئلہ کیا ہے مسئلہ یہ ہے کہ حضرت زبیر جب واپس آئے ہوا یہ کہ وادی سبا سے ان کا واپس لوٹنا بلفرز اگر مان لیں تو دوبارہ پھر وادی سبا کی طرف ہی گئے ابن جرموز ان کے پیچھے پیچھے تھا ابن جرموز کا تذکرہ شیعہ سنی دونوں کتب میں آیا ہے ابن جرموز ہے کون اس کے بارے میں شیخ مفید رحمت اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے کہ ابن جرموز اصل میں اب ابن جرموز جیم کی اوپر زمہ ہے پیش ہے ابن جرموز یہ شخص حضرت عائشہ کی فوج میں تھا حضرت عائشہ کی لشکر کا حصہ تھا اور امام علیہ علیہ السلام کے کئی بندوں کو اس نے قتل کیا لیکن جب جنگ میں دیکھا کہ زبیر جو ہیں وہ چھوڑ کے جا رہے ہیں تو ان کے پیچھے پیچھے چل پڑا اور اپنے طور پر اس نے یہ سوچا تھا کہ میں ان کا سر لے کے جاؤں گا تو امام علیہ السلام جنگ ختم ہوگی تو مجھ کو چھوڑ دیں گے اور کچھ نہیں کہا جائے گا یہ اس کے ذہن میں ایک تصور تھا امام علیہ السلام نے تو سب کوئی چھوڑ دیا لیکن ایک عام معافی کا اعلان کر دیا لیکن اپنے اس کے ایک ذہن میں یہ بات تھی تو ابن جرموز اولاں امام علیہ السلام کا صحابی نہیں ہے نمبر دو امام علیہ السلام کے لشکر کا حصہ بھی نہیں ہے ابن جرموز نمبر تین اس نے حضرت زبیر کو قتل کیا اب جب قتل کر کے یہ سر کو لے کے آیا تو امام علیہ السلام نے اس کو جہنم کی بشارت دی اس سے حل سنتی استمبات کرتے ہیں کہ امام علیہ السلام نے ابن جرموز کو چونکہ جہنم کی بشارت دی تو زبیر جنتی ہے شیخ مفید نے اس بات کی پر نفت کی ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ اگر ایک اس سے یہ لازمہ نہیں نکلتا ہے کہ ابن جرموز تھی کہ اس نے غلط کیا کیونکہ جب جنگ چھوڑ کے چلے گئے تو اب وہ قاتل ہے اس حوالے سے قتل کرنا اس کا غلط تھا لیکن یہ اس بات پر دلالت نہیں کرتا ہے کہ مقتول جو ہے وہ جنتی ہو جائے یہ اس بات کی پر دلالت نہیں کرتا بہرحال ہم یہاں پہ جناب زبیر کے موقف کی خاطر ایک حصہ پڑھ لیتے ہیں کہ جو شیخ مفید نے ذکر کیا ہے اور بقیہ حصہ انشاءاللہ تعالی ہم اگلے درس میں ملاحظہ کریں گے چونکہ یہ چند شخصیات اہم تھی تلحہ بھی اہم شخصیت تھی اور زبیر بھی اہم شخصیت تھی قاب بن سور کے ساتھ اور دیگر سے جو گفتگوئی ہے اسے ہم تھوڑا سا اگلے درس میں بیان کریں گے اور پھر حضرت عائشہ کے ساتھ جو معاملہ ہے اور جنگ جمل کے بعد امام علی علیہ السلام نے جو امور انجام دیئے اس کے اوپر انشاءاللہ تعالی اگلے درس میں ہم تفسرہ کریں گے الفصول المختارہ کتاب ہے شیخ مفید رحمت اللہ علیہ کی معروف کتاب ہے اس میں امام علی علیہ السلام کے خلاف جن لوگوں نے بغاوت کی یا جن لوگوں نے لڑائی کی ان کے بارے میں لکھا گیا ہے کہ توبہ کے حوالے سے گفتگو کی گئی ہے شیخ مفید نے ایک چپٹر باندھا ہے فصل الشبحہ فی توبت طلحہ وزبائی ایک تو ان کی پوری کتاب ہے اس کتاب کو بھی اگر ہم نام بھی اس کا یاد رکھ لے تو بڑی بات ہے خطا کرنے والی توبہ خطا کرنے والوں نے جو توبہ کی ان کی توبہ کو باطل کرنے والے جو ہمارے پاس دلائل ہیں ان دلائل کا مجموعہ اس کتاب ہے کتاب جو کافی ہے اس باب میں کہ خطا کرنے والے گروہ کی جو توبہ ہے اس کا باطل قرار دینا بہرحال آپ اس فصول المختارہ سے ہم اس کو پڑھ رہے ہیں کہ ہم بقیہ زیادہ اس سے باہر نہیں جاتے شیخ مفید رحمت اللہ فرماتے ہیں کہ طلحہ اور زبیر کی توبہ کے بارے میں ماتدعیہ المعتزلہ معتزلہ چونکہ اقل کو زیادہ لے کے آتے تھے اس لئے انہوں نے زیادہ تر اقلی طور پر مختل جوابات دیئے اور آج اہل سنتوشی کو آپ کہلیں کہ ایک نو چوبا رہے ہیں جو اس دور میں تیسری چوتھی ہجری میں معتزلہ لگ گئے معتزلہ پر نفرین ویسے کرتے ہیں لیکن اس باب میں ان کی دلیلیں انہوں نے اٹھا لیں تو معتزلہ جو توبہ تلحہ و زبیر کے حوالے سے دلائل پیش کرتے ہیں کہ اللہ ان کی عزت و توقیر کو مزید دائمی رکھے فرماتے ہیں شیخ مفید وہ دونوں صفوں کے درمیان قتل کر دیئے گئے جب تلحہ قتل کیے گئے وہ محکم حرب کا جنگ کا ارادہ رکھتے تھے اور یہ جو ان کا مسمم ارادہ ہے یہ ظاہری طور پر واضح ہمارے پاس دلیل ہے کہ وہ امام علی اللہ علیہ السلام کی اطاعت سے خارج اگر فسق بمانہ خارج اس بیعت و اطاعت لیا جائے یا آپ یہ کہلیں کہ امام علی اللہ علیہ السلام کے خلاف چونکہ حق کے خلاف جنگ ہے اور یہ حق کے خلاف جنگ کرنا ایک عمل باطل ہے اس کی اوپر سے پھر آگے ذکر کرتے ہیں کہ امام علیہ ہمارے پاس اخبار مستفیضہ ہیں یعنی تواتر کے قریب احادیث آئی ہیں کہ امام علیہ السلام گزرے قتل ہوئے پڑے تھے اور وہ آپ بقیاب نے پڑھ لیا پھر آگے آجاتے ہیں جناب زبیر کی طرف جناب زبیر کا جب ذکر کرتے ہیں تو کہتے ہیں فَإِنَّهُمْ ذَكَارُو کے محدثین و معرخین علماء نے ذکر کیا اَنَّ زبیر رجع عن الحرب جنگ سے لوٹ آئے بعداً ذکرہو امیر المومنین کلام رسول اللہ جب امام علیہ السلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام انہیں یاد دلایا فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللَّهِ ابْنُهُ تو جب وہ لوٹ کے آ رہے تھے تو عبداللہ ابن زبیر نے کہا یا اباتی اے میرے والد بزرگوار تَتْرُقُنَا فِي مِسْلِ حَاظِ الْمَقَامِ اس جگہ پہ ہمیں آپ کے چھوڑ کے جا رہے ہیں وَتَنْصَرِفُ عَنَّا فِي مِسْلِ حَاظِ الْحَالِ اور اس حال میں ہمیں آپ چھوڑ کے جائیں گے فَقَالَ لَهُ اپنے بیٹے سے زبیر نے کہا یا ابو نہیں اے میرے بیٹے اِنَّا عَلِيًا ذَكَّرَانِي اَمْرًا اَنسَانِي يَدْدَحْرُ ایک ایسی بات علی نے یاد دلا دی کہ جو زمانے نے مجھے بھلا دی تھی تو عبداللہ ابن زبیر نے کہا کہ نہیں لیکن نَكَ فَرَرْتَ مِنْ صَيْفِ ابن عبی طالب اب ابی طالب ابن عبی طالب کی تلوار سے بچ کے فرار ہو رہے ہیں کیونکہ زبیر جنگجوب بندے تھے بعض ہوتے ہیں نا جنگوں کے شجاع افراد زبیر کے تعلق ان میں سے تھا در اور خوف کا کوئی اصلاً ان کے قلب کے اندر بھی کوئی گزر نہیں ہوتا تھا کوئی جنگیں لڑیں سب جنگوں میں ثابت قدم رہے اور ایسے موقع پہ کہ معاشرے نے تنہا امام علیہ السلام کو اور اولادی علیہ السلام کو کر دیا وہاں پہ زبیر نے ان کا ساتھ دیا لیکن یہ رب تانہ عبداللہ ابن زبیر اسی لئے اسی حوالے سے دے رہے ہیں فَرَرْتَ مِنْ صَيْفِ ابن عبی طالب ابن عبی طالب کی تلوار سے فرار کر رہے ہیں اس لئے امام علیہ السلام نے بعض جگہوں پہ عبداللہ ابن زبیر پہ سخت الفاظ کہے ہیں کہ یہ عبداللہ ابن زبیر بن عوام کو اس کے بیٹے نے اصل میں اس پھیر دیا حق کی راست ہے فَقَالُ فَرَجَعَ الزُّبَعِ اِنْدَ ذَلِكَ كَارًا عَلَى اصحابِ امیر المومنین مجبوری کے عالم میں اس تانے کی وجہ سے امام علیہ السلام کے اصحاب کی طرف دوبارہ پلٹے فَقَالَ امیر المومنین امام علیہ السلام نے پھر فرمایا تھا افرجو للشیخ اس کو چھوڑ دو اس کی اوپر کوئی حملہ نہ کرے زبیر کو فَإِنَّهُ مُحْرَجُن یہ جو ہے حرج کہتے ہیں کہ وہی جس کی اوپر ایک بوجھ لائیا گیا ہو مجبور کیا گیا ہو اسے ایک نوع مجبور کیا گیا ہے پھر امام علیہ السلام کی افراد نے زبیر کو قتل کرنے سے تر کیا اور وہ پھر ندامت کی حالت میں توبہ کرتے ہوئے چلے گئے پھر دوسری بات یہ کی جاتی ہے شیخ مفید لکھتے ہیں کہ ابن جرموز لَمَّ جَاءَ بِرَأْسِ زُبَیرِ جب زبیر کا سر لے کے آیا فَبِصَيْفِهِ إِلَىٰ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ اور اپنی تلوار کے ساتھ امام علیہ السلام کی خدمت میں آیا تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ سمعت رسول اللہ کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا ہے کہ بشر بشر قاتلہ ابن سفییت کہ تم بشارت دے دو ابن سفیہ والدہ ان کی سفیہ تھی سفیہ کے بیٹے کو قتل کرنے والے کو دوزخ کی بشارت دے دو لہذا یہاں پہ وہ کہتے ہیں کہ زبیر کا جو قاتل ہے وہ دوزخی ہے اور زبیر جنتی قَالُ فَلَمْ يَقُنِ الزُّبَيْرَ تَاعِبًا لِمَا كَانَ قَاتِلُهُ ضَالًا مِنْ أَهْلِ النَّارِ لہذا اب یہاں پہ بعض افراد کہتے ہیں اس طریقے سے کہ زبیر جو ہیں وہ توبہ کرنے والے نہیں تھے ان کا قاتل اگرچہ گمراہ ہے اور دوزخی ہے لیکن اس سے یہ نہیں ہوتا کہ وہ جنتی ہو جائیں ان کا قاتل اگرچہ دوزخی ہے پھر شیخ مفید لکھتے ہیں کہ امام علی اللہ علیہ السلام کا حدیث یاد کرانا اور اس حدیث کے یاد دلانے کی اوپر زبیر کا واپس لوٹنا توبہ شمار ہوتا ہے تو جب مدحہ ہو تو یہ زیادہ سے زیادہ کس چیز کی باعث بنتی ہے کہ زبیر کی آپ مدحہ کریں گے مزمت نہیں کریں گے فَالْإِنصَافِ يُغْجِبُ أَنَّ رَجُوعَهُ عِندَ تَحْرِيدِ عِبْنِهِ لَهُ نَقْضُ لِلْتَوْبَى جبکہ انصاف کی بات یہ ہے جیسے ابھی آپ نے تبری میں بھی دیکھا کہ عبداللہ ابن زبیر کے کہنے پہ یا دیگر افراد کے کہنے پہ لوٹ آئیں کہا کہ انصاف کی بات یہ ہے کہ زبیر کا اپنے بیٹے کے بھڑکانے کی اوپر دوبارہ جنگ کے لئے لوٹ آنا یا اپنی توبہ کو توڑ دینا ہے وَاِسْرَارُنْ يُوْجِبُ زَمَّهُ اور پھر اسرار کرنا یہ اسرار کہ میں ڈٹا وڈٹے رہے ان جنگ کے اندر ڈٹے رہے یہ ان کی مدھ نہیں بلکہ ان کے زم کا سبب بنتی ہے بل رجوحو علی القطال عَلَى الْوَجْهِ الَّذِي رُوِيَ أَسْوَلْ حَالَ بلکہ ان کا دوبارہ لوٹ کے آ جانا وہ پہلے سے بھی بری حالت ہے کیونکہ اب جو ہے تمام کے تمام شبہات دور ہو چکے ہیں اور اس طریقے سے ان کی یہ صورت ہمارے سامنے آتی ہے اور یہ امام علیہ السلام کا قول افرجل لشیخ فائنہو محرجل کہتے ہیں کہ اگر ہم اس کو مان بھی لیں تو یہ حضرت امام علیہ السلام کی جانب سے زبیر کی مضمت کی اوپر جاتا ہے کہ انہوں نے اپنے اصحاب کو کہا کہ تم جو بھی روجے زبیر کو مت چھیڑو کیونکہ یہ بالاخر دوبارہ سے لوٹ کے آیا ہے اور اس کو دعوت فسق کی طرف دوبارہ سے دے دی گئی ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ زبیر جو ہے وہ حق جانبے دوبارہ سے لوٹ آئے لیکن اس کی محلت یعنی اگر وہ دوبارہ لوٹ کے واپس سلے جاتے تو ممکن تھا کہ یہ دوبارہ توبہ قبول ہو جاتی ہے یہ بات پھر سامنے آئی کہ حضرت زبیر جو ہیں انہوں نے توبہ کے بعد دوبارہ لشکر کی طرف رجوع کر کے گویا کے توبہ کو نقض کیا آخر میں اس حصے کو ملاحظہ کریں کہ تاریخ میں لکھا ہے کہ ابن جرموز وہ حضرت عائشہ کے ساتھ جنگ جمل میں تھا بنی سعاد میں سے تھا امام علیہ السلام کے کئی اصحاب کو اس نے قتل کیا لیکن جب اس نے دیکھا کہ اصحاب جمل شکست کھا رہے ہیں تو وہ احنف بن قیز جن کا تذکرہ انگلزشتہ درس میں پڑھ چکے ہیں کہ یہ بیٹھے رہے امام علیہ السلام کے ساتھ ظاہران شریک نہیں ہوئے ان کے ساتھ جا کے مل گیا اور احنف بن قیز ہیں یہ تبری میں بھی ذکر کیا ہے کہ احنف بن قیز کا حضرت زبیر کے قتل میں شریک ہونا انہوں نے خاموشی سے زبیر کے پیچھے ابن جرموز کو بھیجا تھا اور وادی سبع میں جا کے اس نے وہاں پہ خفیہ طور پہ ان کو قتل کر دیا یہ ہمارے پاس مختصر سا ایک بیان تھا اس میں چند اور اہم نقات ہیں انشاءاللہ تعالیٰ اگلے درست میں آپ کی خدمت میں بیان کیا جائیں گے صلی اللہ علیہ وآلہ